اسلام علیکم جوٹس یہ زیشان ہے میاں والی سٹی وہ کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی عوام مقبولیت دن بہ دن کم ہو رہی ہے لوگ اب باشعور ہونے لگے ہیں عوامی روئیوں اور طرز عمل کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں زیشان صاحب یہ سوال جو ہے میرے لیے تو یہ زندگی کا بڑا فیصلہ کن معاملہ رہا ہے بکہ میں کوئی ڈرائنگ روم گوسپ یا کوئی تھڑا گفتگو کی بات نہیں کر رہا ہمیں تو لکھنے والا آدمی ہو ریکارڈ پہ ہر چیز موجود ہے چھبی ستہی سال جتنے بھی ہو گئے مجھے روزنامہ یہ ڈیلی جنرلزم میں آکے تو کولم نگاری شروع کیا گئے میرا خیال ہے چھبی ستہی سار ہو گئے ایک ایک کولم اس بات کا دوا ہے کہ میں نے ان دونوں کے خلاف کتنی جنگ لڑی ہے اور اس وقت تو پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں تھا نام تو بہت بات کی بات ہے اس کا تو کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوگی اور تب لوگ مجھے کہتے تھے جب میں آپ کو بتاؤں جب میں نے آغاز کیا ہے اور میں نے دونوں کو ایبل قرار دیا ہے نون لی کو اور پیپلز پارٹی دونوں کو کہ یہ دونوں ایبلیسی اور شیطانی اور عوام دشمن قوتیں ہیں اس طرح کی بات اور یہ میرا تھیم رہا ہے تھرو آؤٹ تو اس وقت مجھے بہت سارے سیانوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ جو لکھ رہے ہو ملک تو دو حصوں میں تقسیم ہے ایک پیپلز پارٹی ہے دوسرا انٹائی پیپلز پارٹی ہے اس وقت زور پیپلز پارٹی کا زیادہ تھا تو آپ کو پڑے گا کون تو میں نے کہا یار میں کچھ اور کر لوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا مجھے کوئی نہیں پڑتا نہ پڑے میرے زندگی میں ہیڈے کبھی نہیں رہا تو میں نے کہا میں جنورلی ہم کوئی پرہیزگار کوئی اس طرح کے کوئی لوگ تو ہیں نہیں میں اگر اپنا یہ والا کام بھی اگر دیانت داری کے ساتھ نہیں کرتا اور یہ سوچ کے لکھتا ہوں کہ پاپلر ہوگا یا نہیں ہوگا پیک پہ تھی پی ٹی آئی ایس ہوگا جب میں نے کہا کہ یہ جھک مار رہے ہیں ان کی سمدرست نہیں ہے کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں بڑے پی ٹی آئی کے لوگ خفا ہوئے لیکن اس نوٹ مائی پرابلم اٹھان اچھا میں نے ان کو جب مجھے بہت پرشر بڑا تو پھر میں نے ایک ان کو جواب دیا تھا وہ یہ کہ بھائی اگر ٹوٹل ووٹر اس ملک کا اتنا ہے اور صرف اتنا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اس زمانے میں جو بھی فگر سے مجھے یاد نہیں رہے تو باقی کون ہے بھاری اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو خاموش ہیں جو سارے گندے غلیظ قابل نفرت پروسس کا جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں اس کا حصہ ہی نہیں ہے وہ تو ووٹ ڈالتے ہی نہیں حالانکہ وہ ووٹرز ہیں اس پہ لوگوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ پاک کا کرم وہ نیتوں کا حال ہے وہ رب بہتر جانتا ہے تو وہ تو پھر ویسا کچھ ہوا کرم نگاری میں جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا موضوعات تک میں نے اس کام کے جو مخصوص موضوعات ہوتا ہے جو تبدیل کر کے لکھتی ہے اور یہ میں نہیں ہمارے ایک سینئر بزرگ ساتھی ہیں مجید ورمان شامی صاحب نے کئی سال پہلے لکھا تھا کہ یہ آدمی کولم نگاری کو یعنی میری کولم نگاری کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کولم نگاری کو ڈرائنگ روم سے گسیٹ کے گلیوں میں اس طرح یہ بندہ لے آیا ہے جیسے بھٹو نے پولٹکس کو ڈرائنگ روم سے نکال کے عوام ملے تو اس طرح کی بات سو میرا تو یہ زندگی بھر کا خواب ہے بھائی بڑے سال میں نے برباد کیے اس چکر میں کہ اور میں اب بھی آپ کی بات میرے لیے تو it is like music to my ears بہت خوبصورت لگی مجھے لیکن میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا confused ہوں کہ لوگ باشعور ہو گئے ہیں نہیں ابھی شاید شعور کا وہ level نہیں آیا لیکن یہ بڑی complicated بات ہے جو آپ نے کی ہے اس میں بہت بڑا رول ہوگا پی ٹی آئی کی performance کا یہ کم سے کم بھونگیاں مارے ہیں کم سے کم بولنے ہیں زیادہ سے زیادہ کام کریں اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اتار کو خوشبو کا تعرف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی خوشبو خود بولتی ہے سو کاموں کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگوں تک جب خیر پہنچے گی خوبصورتی پہنچے گی آسانیاں پہنچیں گی عزت نفس پہنچے گی تھوڑا سکون پہنچے گا تو پھر کسی propaganda کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہو گئی ایک بات دوسری بات people's party تو بہت ہی سمٹ چکی پہلے ہی اور اس کا مستقبل بھی مجھے کوئی اتنا اور کئی سال ہو گئے ہیں آپ جانتے ہوں گے جو مجھے کوئی سنتے ہیں پانچ ساتھ آٹھ دس بارہ پندرہ سال سے میں تو people's party کے لیے لفظ ہی استعمال کرتا ہوں people's party مرہومہ مغفورہ اب رہ گئی نون لیگ تو یہ بہت بڑی واردات ہے چونکہ یہ بہت بڑے وارداتی ہیں انہوں نے کم از کم پنجاب کی حد تک اپنے پروردہ لوگوں کا اپنے بینی فشنیز کا اتنا بڑا جال ان لوگوں نے بنا ہوا ہے اتنے زیادہ لوگوں کے بالواستہ یا بلاواستہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ان لوگوں کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں کہ وہ اب بھی تڑپ رہے ہیں یہ لوگ واپس میں آئے تو ان لوگوں کی دہاریاں شروع ہوں سو لیٹس ہو پور در بیسٹ صورتحال حوصلہ افضا بھی ہے اور حوصلہ شکن بھی ہے میں سلائٹلی تھوڑا کنفیوزڈ سچی بات یہ اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹری ہے کہ پی ٹی آئے فائنلی کیا وہ تو ابھی تر پوری ترہ کمیونکیٹ ہی نہیں کر پا ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں میرے اس وقت جتنے بیورز ہیں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں میں تو اس کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں اب سب اپنے اپنے طور پر سوچیں آپ لوگوں میں سے کتنے فیصد لوگوں کو اندازہ ہے کہ جس دن پی ٹی آئے نے ٹیک آور کیا یہ ملک کھڑا کہا تھا یہ تو آج تک اتنی اتنی لمبین کی زبانیں ہیں اس کے باوجود یہ آج تک یہ نہیں بتا سکے اور یہ بتانا کوئی ایک آتھ بار بتانا نہیں ہوتا اس کو ہیمر کرنا چاہیے ہیمرنگ کانسٹنٹ وہ جو شکیب جلالی کا شہر ہے دیکھا ہے دیدہ اتر یہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار کرے ہم پتھر پتھروں جیسے لوگ ہیں ہمیں بار 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 ہیمر کرنے کی ضرورت ہے دیکھو نماز کتنا ایک خوبصورت بنیادی پرائز میں سے تو کیا ہوای فائیو ٹائمز اڈے کوئی ڈسپلن ہوتا ہے چیزوں میں اس کا کوئی تسلسل ہوتا ہے ادروائز رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے یہ پانچ ٹائم کیوں بھی پندرہ ٹائم کیوں نہیں یا دھو ٹائم کیوں نہیں یہ ایک مسلسل ایک ایک تواتر کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ مخصوص وقفوں کے ساتھ آپ کو کانسٹنٹلی بتانا پڑتا ہے لوگوں کو چونکہ جاہل رکھا گیا ہے پڑھ رکھا ہے ان کو مستقل بتانا پڑتا ہے یہ تو آج تک یہ نہیں بتا سکی اب بھی کیا رہا ہے لوگ پرفارمنس کو کسی بھی حکومت کی اس کا میار کیا ہے ان کے چھونوں پہ چڑی ہوئی ہنڈیاں انہیں بتاتی ہیں کہ حکومت کیسی جا رہی ہے سو اللہ کرے آپ کا انتاظہ درست ہو احمد حمید اختر صاحب ہے ہوسٹن سے تو انہوں نے مجھے میں نے کوئی ہفتہ دس پنگران دن پہلے میں نے ایک سوال آیا تھا کوئی کہ میرے ناپسندیدہ ترین جو ٹی وی پروگرامز تو میں نے کہا مجھے تو خیر ویسے ہی اب ٹی وی شی وی کی سمجھ نہیں آتی ہیں ایک ہی طرح کی باتیں ہر جگہ ایک ہی طرح کے لوگ ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کے more or less نتیجے نکال رہے ہوتے کوئی innovative کوئی original کوئی بات تو ایسی ہوتی نہیں لیکن بہرحال پروگرامز کے بارے میں تو میں نے کیا بتانا ہے کہ کون مجھے کون سا پسند ہے تو کون سا ناپسند ہے لیکن میں نے جواب میں یہ کہا تھا میں نے کہا مجھے چند اشتہار مجھے بزہر لگتے ہیں میرا بس سے لے میں بین کر دوں اچھا انہوں نے کہا جی کہ جتنے آپ نے اشتہارات کا ذکر کیا ہے ٹی وی کمرشلز کی میں بات کروں تو اس کے علاوہ بھی ہیں تو بالکل ہیں احمد صاحب اور یہ ان کی خواہش ہے کہ میں اگر مزید بھی ہیں جو مجھے بہت ایریٹیٹ کرتے ہیں برے لگتے ہیں اشتہار اور میں تو I just can't stand them میں تو study سے بار بھی اگر بیٹھا ہوں مجھے آواز میں ہے میں کہا تو بند کرو اس کو nonsense ہے اچھا اس جواب میں میں نے کچھ اور تو شاید اگر ریپیٹیشن ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یاد نہیں میں نے کہا لگ میں چند ٹی وی کمرشلز کی بات کی مکروہ لگتے ہیں چند اور مکروہ سن لیں تو یہ ایک ٹی وی کمرشل ہے اس میں وہ بھونڈی سی آواز میں ایک بندہ کہہ رہا ہے تھوڑا اور کھاؤ تھوڑا اور کھاؤ تھوڑا اور کھاؤ میں سچی بات ہے میرا دل کرتا ہے تھوڑا اور جوتا اتاروں تھوڑا اور جوتا اتاروں تھوڑا اور جوتا اتاروں بے وکوف آدمی مطلب کوئی کمرشل بنانا ہو تو ذہن میں رہنا چاہیے ہمیں دون دور احمقانہ باتیں وہ اس طرح کے نہیں کرتے ہمارا تو یہ تو ایک بلکل اسلام کی جو بندہ ای بی سی سے بھی واقف نہ ہو صرف وہی اس طرح کی ہے مکانہ کو سلوگن دے سکتا ہے ہمارے تو حضور کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ سامنے سے کھاؤ اور بھوک چھوڑ کے کھاؤ صدیوں بعد آج آپ کے جو یہ ڈائیٹس وغیرہ نیوٹریشنسٹ وغیرہ ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دونس دونس کے کھانا جانبنوں کی طرح اور ایک بڑا مشہور بچپن سے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جینے کے لیے کھاؤ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ کھانے کے لیے زندہ رہنا تو جانوروں والا کام ہے ان کو تو کوئی ایک دو کاموں کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں ہوتا کوئی شکار کر لیا کھا لیا یا اپنا وہ جو جسے کیا کہتے ہیں ریو پرڈکشن کا ان کا پھر اگلی نسوچن با اور کیا ہوتا ہے یہ جانوروں والا کام ہے تھوڑا اور کھاؤ تھوڑا اور کھاؤ وہ کیا عجیب ایڈ ہے اتنا فضول وہ کمشل ہے جہاں اس کے بعد ایک اور نہیں ایک عجیب بانگا ساؤ اس کی وہ شکل دیکھتے نا غصہ بھی چڑھتا ہے ہسی بھی آتی ہے ترس بھی آتا ہے وہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے لگا ہے وہ بے وکوف آدمی انپڑڈ آدمی کسے سیریس پڑھے لکھے بندر سے پوچھ لو کہ ڈرنا جو ہے یہ اس کے اندر ایک بہت زیادہ پوزیٹیوٹی موجود ہے بہادری کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ بہادر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بہادر آدمی کو خوف نہیں آتا وہ اپنے خوف پہ کب ہو پاتا ہے یہ بہادری ہے خوف آپ کو ریڈ الیٹ رکھتا ہے محتاط رکھتا ہے اس کی قسمیں ہیں خوف کی وہ فیرز اینڈ فوبیاز ایک کتاب ہے اگر کہیں چیز سے مل جائے پڑھ لے دوں میں آپ کو ذرا بہتر سمجھ آ جائے گی مجید اب جتنا یاد آ رہا ہے جواب دیتے وقت اتنا یاد ڈر بڑی پوزیٹیوٹیو چیز ہے جو بندہ اپنے حالات سے ڈرا ہوگا اور خوف صدا ہوگا کہ قسم پرسی ہے غربت ہے میں پڑھوں میں لکھوں میں منت کروں ہارڈ ورک فوکسٹ ہوں میں زندگی میں میں نے جیسے میرے ماباپ نے یا میرے پچھلوں نے زندگیاں گزاری میں نے اپنی اولاد کو اس سے بہترین یہ بھی خوف ہی کی ایک قسم ہے انسرٹنٹی سڑک کروس کرتے وقت جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہو تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہو وہ ایلمنٹ اف فیر ہوتا ہے بیج میں کہ یار کو آ کے ہٹ نہ کر دے مجھے سو یہ کہ لڑنا نہیں ہے لڑنا ہے اور عجیب سی شکل منا گئے ہیں دیکھ کے ویسے ہی اچھا پھر ایک اور یہ بالکل اسلام کے بنیادی جسموں کے ہماری بربادی بھی یہی ہے ہمیں کئی چیزوں کی سمجھ نہیں آئی نہ کسی نے سمجھایا ہے پیش آور مولا جو ہے وہ سوائے جہنم سے ڈرانے کے اور جنت کے لیے لڑچانے سے اس کو اور کو کام ہی نہیں آتا بچہ رہے گو یہ لکجری اپارٹمنٹ سو پڑھانا ڈمکانا اس طرح کے جو اشتہ آ رہا تھا میں کسی پٹیکلر کی بات نہیں گھرہ بے شمار لکجری پڑھانا لکجری ڈمکانا تو میں سوچتا ہوں یار یہ کیا ہے کمفٹ اور چیز ہے لیکن لکجری نہیں نیسیسٹی کمفٹ آرام دے ہو ساپ سو طرح اچھا ڈیسنٹ لباس لیکن ڈیزائنرز وغیرہ مجھے تو جندگی بھرائی تک سمجھ نہیں آئے میرے لیے افورڈ کرنا کوئی مشکل نہیں میرا نہیں خیال کہ میں سوائے کبھی کوئی گفٹ میں چیز مل جائے وہ بھی نہیں نہیں ہوتا مجھے تو لکجری کیا ہوتی ہے ہاں بندے کے میری پہچان اگر یہ ہی ہے کہ میں نے کیا بین پہنا ہویا اور میری گاڑی کون سی ہے تو پھر تو میرا زندگی میں مسئلہ رہا ہے کہ میری پہچان کچھ اور بنے کوشش کمز کم کی یہ بنی ہے نہیں بنی مجھے نہیں پتا لیکن یہ اچھا پھر ہے کہ ایک ایک اور سچوپٹ سا ہیڈ ہے پتہ نہیں سب پتہ نہیں رائٹ کر دے گا تو پتہ نہیں کیا کرتا اوہ بھائی پہلے تم رونگ کرو کہ اس کو رائٹ کرنے کے لیے احتیاط کر لو پہلے میں میں نے مثال دی تھی بچہ گندہ بندہ افارہ اممہ نے بریانی بنائی ہے اس نے کمیز بھری ہے کف بھرے ہیں ادھر وہ رائٹ جہاں ایک پھپے کو اٹنی سی آٹی گڑی ہے پہلے برا مناتی ہے اس نے کوئی چادر دھوکے ٹنگی ہوئی ہے بیٹ چیٹ ہے کوئی یہ پتہ نہیں کیا ہے جب بتمیز بچے کو فٹبال کھیل رہے ہیں چلو جی ٹھیک ہے بتمیز نہیں ہے بچے ہیں معصوم ہیں وہ کوئی کو کک مارتا ہے بال آگے لگتا ہے اس کی دھولی ہوئی چادر پہ تو بڑا وہ پھپے کو اٹنی سی آٹی ہے وجیب سی شکل وہ بڑا وہ برا مناتی ہے یہ اقدام اوپر سے کسی ڈیٹرجنٹ کا وہ پیکٹ آتا ہے پکڑتی ہے اور وہ وہ خوش ہونے کی ادھا کھاری شروع کر دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ رائٹ اگر سب کچھ رائٹ کر دے گا اس کا مطلب ہے کہ پہلے رانگ کرنا ضروری ہے ایک اور امکسہ بندہ ہے وہ کہتا کیا رائٹ کر دے گا کوئی رانگ کر دے گا سٹیوپیٹ کوئی امیجنیشن نہیں کوئی ڈیپٹ نہیں کوئی اس میں کرییٹیوٹی نہیں اچھا تو وہ پھبے کٹنی سی آنٹی جو ہے یا اقدام بچوں کا وہ پیکٹ اتنا سر ہے کہ وہ بڑی خوش ہونے کی اداکاری کر دی ہے تو تربیت کیا دے رہے ہوئی ہے کہ اچھا پہلے گاندھ ڈال لو پھر رائٹ سب رائٹ کر دے گا تو پتہ نہیں پہلے رانگ کر رہو پھر رائٹ کر لے گا تو اس طرح کے سٹیوپیڈ آئیٹز جو ہیں جن میں اور کوئی بات نہیں اس میں کیا مجھے نہیں پتا نفہ نقصان اچھا ہی برائی کو چھوڑیں اس میں کوئی امیجنیشن نہیں ہوتا کوئی ڈیپٹ نہیں ہوتی یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار یہ لوگوں کی یا بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں وہ جو بریانی اممہ نے بنائی ہے اور فاندھ تو معصوم سے بچے ہیں ان کو کیا ہیں وہ بچے اب اسی طرح کی حرکتیں میں نے دوستوں سے سنا میرے بچے دوستوں سے ایج گروپ میں نہیں ہے میں تو کروں تو میں دو انگلیوں کا تھپڑ ماروں ان کو اگر کوئی اس طرح کی برکت میرا بچا کرے یہ فارمیشن کے یہ امپریشنبل ایج ہوتی ہے یہ چند سال ہوتے ہیں جب تربیت تو رمہ ابھی اگر گند ڈالنے پر خوش ہو رہی ہے تو پھر صفائی نصفی مان کدھر گئی وہ پوری زندگی یہی کچھ ہی کرے گا سو بہرحال اس طرح ہی بات ہیں اور بہت سے ہیں اگلی بار کچھ اور شیئر کروں گا چلیں اگر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا لگا تھا اچھا لگا تھا اگلی بار میں کچھ اور اس طرح کے نا کمیشنلز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ فرزند شرجی گوال منڈی لہور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کولم میں ایک پاکستانی سرجن اور انسان کے دماغ کے خاص حصے کا ذکر کیا ہے تو شرجیل صاحب میرا تو یہ سبجیک نہیں ہے انہوں نے جو مجھے سمجھایا پوری طرح سچی بات ہے میری تو اقل میں وہ بہت ساری ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کر رہا تھے موٹی بات میں پھر ریپیٹ کر رہا تھا اس سے زیادہ نہیں میں آپ کو میرا سبجیک نہیں ہے اور یہ بہت وہ وہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور وہ دماغ کے کیا اس کو کہنا چاہئے نیورو سرجن تھے بہت بڑے تو میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ ہماری قوم بلکل بانج اور پتھرا گئی ہے ان کو اللہ رسول کے حکمات کا بنیادی چیزوں کا بھی ان کو دھیان کیونی یہ کیوں بار بار زلیل ہوتے ہیں مچھلی بار بار پتھر چاٹی ہے ایک سراخ سے ڈسے جاتے ہیں ہمیں تو حکم ہے ہمارے حضور کا حکم ہے کہ مومن ایک سراخ سے دوسری تو ان کو کیا ہو گیا ہے یہ زلیل ہوتے ہیں ان کی نسلیں زلیل ہوتی ہیں ہو رہی ہیں تیتر سال میں اس وقت میرے حالی دو سال پرانی بات ہے تو ستر سال میں ان کا ہشر نشر ہو گیا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے پھر میہ در نارے بجنگے اور بھٹو یہ اور گھر گھر سے بھٹو نکلے گا ان کو سکون نہیں آتا تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھے ڈراؤ کر کے آؤٹلائن سی دماغ کے اس کے مختلف حصے بتائے انہوں نے مجھے اور یہ کہا کہ یہ ایک حصہ جو انہوں نے سکیچہ بنایا تھا یہ ڈیل کرتا ہے لوجک کے ساتھ دلیل کے ساتھ ریزن کے ساتھ اور اگر کوئی کمیونٹی کوئی قوم کوئی قبیلہ اس کو دو تین نسلوں تک استعمال نہیں کرتا اس حصے کو تو وہ حصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صدیہ نہیں کئی صدیہ شودر دلت ملچن کو جتنا زلیل کرو جتنے تھڑے مارو وہ برہمنوں کے پیچھے بڑھتے رہتے ہیں ورنہ اگر ہندوستان کہی اگر یہ یہ جو نچ لی جاتی یا جو اللہ معاف کرے میں تو اس طرح اگر اللہ سے استعمال انسان کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تو اس نے کہا برنا تو یہ تیس نیس کر دھجیاں اڑا دیتے اس نظام کی ذات پات کے نظام کی سو ذنی طور پر چونکہ یہ بانج اور مفلوج ہو چکے ہیں اس سے زیادہ میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا چونکہ میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے بس میں آئیم سوری آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا آپ کی مہربانی کہ میں آپ کو بہتر طریقے سے نہیں ایک موٹیزی بات نہیں میری سمجھ میں آگئی کافی ہے میں نے کونسا نیورو سرجن بننا ہے یا سرجنی کرنی تو اور یہ بالکل انگریزی کا ایک 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 ایکسپریشن ہے بندہ اگر سال چھ مہینے ڈیرھ سال بستر پہ پڑھا رہا ہے تو چلنا بھول جاتا ہے اگر آپ پکی عمروں میں جا جا جیسے لوگوں کے لیے کہا جاتے ہو بھائی وک کرو کوئی ورک آؤٹ بغیرہ کرو کوئی تھوڑا زندگی میں ڈسیمن لاؤ لو تھڑا بن کے پڑھے رہو گے تو سبزی بے جان سبزی میں تبدیل ہو جاؤ گے اس کا کیا مطلب ہے اچھا پڑھنے لکھنا والا بندہ بھی اس کی میمری بتر رہتی ہے میں تو کوئی یہ راکٹ سائنس تو نہیں یہ سادہ سی بات ہے دماغ کو استعمال کرتے رہو گی اس کی پرفومنس بتر رہے گی اب ٹانگوں کو استعمال کرتے رہو گے ٹانگوں میں جان رہے گی چونکہ بھڑی بھی آپ کی کیا ہیں ان کو کس نے جکڑا ہوا ہے وہ مسلس نے جکڑا ہوا ہے اگر ان کو یہ آپ نے کھلا چھوڑ دی ہے تو دائر ہے فیڈ آؤٹ کرنا شروع ہے تو یوز اٹ والی بات ہے تلوار ہے نیام میں رہے گی دو چار پانچ سال کے بعد نکال گے تو کیا رہ جائے گا اس کا بھقی اس کی دھاری ختم ہو جائے گی تو یہ اس طرح کی بات ہے یہ ہیں امران احسن فیضاباد رابل پنڈی وہ کہتے ہیں آپ نے کئی بار پاکستان کے بے دہاشا مسائل اور پندرہ سالہ روڈ میپ کا ذکر کیا ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہی واحد حل قابل عمل حل ہے مگر ہمارے فیصلہ ساز یعنی حکمران ایسی تجاویز پہ کان کیونی دھرتے وہ آپ میں محابرہ سنائیں کہ فلان کے کان پہ جون نہیں رینگ تھی دیکھیں امران حسن صاحب ہم نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہمارے ایک صوفی شاعر نے لکھا تھا مالی دا کم پھل پھل لانا لاوے ٹھیک کرنے لیا ہم نے دھنکی ریزنیبل درست سچی اپنی اکل کے مطابے اکل اکل تو نہیں جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں وہ بات کرتا ہوں اور میرا تو یہ سیاسی ایمان ہے کہ اس ملک میں پندرہ سال کنٹینیوٹی یا جمہوریت کا امیدیں 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 یہ کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ بھائی یہ رات و رات نہیں ہوگا ہم کو مل کے چلنا پڑے گا پی ٹی آئے کو اور پاکستان کے عوام کو مل کے کچھ کشت کاٹنا پڑے گا کوئی مشکت کوئی صبر کا مزارہ کوئی زبط کا مزارہ کوئی تھوڑی قربان ہی دینی پڑے گی پھر پانچ سات سال کے بعد اور اگر آپ نے کہا کہ فیصلہ ساز نہیں کرتے تو نہیں کرتے تو نہ کریں آج نہیں تو کل ان کے بڑوں کو بھی ایسا کرنا پڑے گا تب زیادہ تکلیف تے ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت رہے یہ تو میرے سیاسی ایمان کا حصہ گوا رہے نا انسانوں کی تو وقت ہی کوئی نہیں آج ہیں کل نہیں ہیں یہ جیسے میرے چودہ چودہ بارا بارا سال کے پرانے کلپس چلتے رہتے ہیں یہ بھی آج سے کوئی اگر کچھ نہیں ہوتا تو آٹھ دس سال بعد پھر ان پہ لند تیں بھیجنا جو بچے یا نوجوان آج سن رہے ہیں اللہ آپ کو صحیح زندگی دیں کہنا کہ ایک آدمی بھونکتا رہا برسوں یہ بات کرتا رہا اور پوری طرح کھول کے عوام کے سامنے رکھ دو اور یہ بھی بتا دو کہ پہلے پانچ سال یہ دوسرے پانچ سال یہ تیسرے پانچ سال یہ دوسرے